بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں صحافتی آزادیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور متعدد انکرز کا الزام کہ ملک میں سنسشپ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جو آج کل ہو رہی ہے اسے سیلف سنسشپ کہا جا گیا اس کے کئی منفیسٹیشنز ہیں پہلے تو جنرلسٹ کو کڈنیپ کرنا ان کو تھریٹن کرنا ان کو حریس کرنا ایران پر پابندیاں آئیت کرنے کے بعد امریکی صدر کی ٹویٹر پر تنبی جو ایران کے ساتھ تجارت کرے گا وہ امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا اور ملیں گے پاکستان کی افریقی نجات شیدی کمیونٹی کی ایک خاتون تنزیلہ شیدی سے جو سند اسیملی کی پہلی سیاہ فام رکن بنی ہے پاکستان میں صحافتی اداروں کو ناظرین کو کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا یہ پابندیاں مبینہ طور پر بڑھتی جا رہی ہیں انتخابات سے پہلے سامنے آنے والی سینسشپ یا سیلف سینسشپ کا سلسلہ اب سیاسی شخصیات کی انٹرویوز تک پہنچ چکا ہے آنکلز نیجی محفلوں اور سوشل میڈیا پر شکایت کرتے ہیں کہ انہیں بات کرنے سے روکا جا رہا ہے ٹی وی چانلز اور اخبارات پر مبینہ پابندیوں کی اس نئی لہے کا احاطہ کیا ہے یہ وہ انٹرویوز ہیں جو ایک نیجی نیوز چینل کی طرف سے کوئی وجہ بتائے بغیر نشر نہیں کیے گئے سوشل میڈیا پر تلت حسین سلیم صافی سمیت متعدد سینئر معروف اینکرز اور کالم نگار سینسشپ کی شکایت کر رہے ہیں بی بی سی نے ایسے بعض اینکرز سے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا انتخابات سے پہلے عام تاثر یہی تھا کہ ٹی وی چینلز، اخبارات اور سوشل میڈیا کی غیر اعلانیہ سینسشپ کی جا رہی ہے بعض معروف صحافیوں، سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس سینسشپ کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا گیا لیکن اسٹیبلشمنٹ ان الزامات کو مسترد کرتی ہے صحافتی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم میڈیا میٹرز فور ڈیموکرسی کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اس سال اپریل سے لے کر جون تک سیلف سینسشپ اور تشدد کے 28 واقعات ریکارڈ کیے گئے ان میں اپریل میں 9، مئی میں 11 اور جون میں 8 واقعات رونما ہوئے ان میں سینسشپ کے واقعات کی تعداد پانچ رہی کچھ عرصہ قبل پاکستان کے سرکردہ انگریزی اخبار اور چینل ڈان کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا رہا ڈان گروپ نے اخبار کی ترسیل میں خلل اور نیوز چینل کو کیبل آپریٹرز کی جانب سے اپنی جگہ سے ہٹانے کی شکایت کی تھی جو آج کل ہو رہی ہے اسے سیلف سینسشپ کہا جاتا ہے اس کے کئی منفیسٹیشنز ہیں پہلے تو جنرلیسٹ کو کڈنیپ کرنا ان کو تھریٹن کرنا ان کو حرس کرنا یہ اس کا ایک بلکل مضبوط حصہ ہے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ نیوز کے کافی کالومنس ہیں بابر ستار جو اسلام آباد میں ہیں اور اور بھی ان کے کالومنس ہیں دو تین کالومنس ہیں جنہوں نے اپنی ویکلی کالوم سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر لیا تو یہ بھی ایک اسی سینسشپ کی منفیسٹیشن ہے دیسری وہ سینسشپ سیلف سینسشپ وہ ہے جو کہ اخبار کے ایڈیٹرز اور ڈیسک پسیف کرتے ہیں مبصرین کہتے ہیں کہ صحافیوں کو حقائق بیان کرنے پر حراسہ کرنے یا ان پر پابندی لگانے سے کبھی مسائل حل نہیں ہو سکتے بلکہ اس طرح کی کوششوں سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں فرہد جاوید بی بی سی نیوز اسلام آباد پاکستان میں مبہینہ سینسشپ پر بات کرنے کے لیے بی بی سی نے کم از کم تین میڈے ہاؤسز کے سربراہن سے انٹرویوز کے لیے رابطہ کیا لیکن انہوں نے بات کرنے سے معذرت کی بعد ازان سینر صحافی اور تجزیہ کار اور کچھ وقت پہلے تک ایک ٹی وی چانل کے ڈریکٹر نیوز کے عہدے پر کام کرنے والے آمیر احمد خان بات کرنے پر تیار ہوئے اور وہ اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ بزریا سکائپ براہ راست موجود ہیں آمیر احمد خان سیر بین میں خوش آمدید آمیر پہلے تو یہ بتائیے کہ سینسشپ کی آج کل بات تو بہت ہو رہی ہے کتنا سنگین سنجیدہ مسئلہ ہے اس وقت علیہ بلکل اتنا ہی جتنا ہمیشہ سے رائے دیکھیں میرے بتیس سالہ صحافتی کریئر میں میں نے کوئی ایسا دور پاکستان میں نہیں دیکھا جس میں سینسشپ نہ رہی ہو پاکستان کا میڈیا ہمیشہ سے پوجھ کے سیاسی جماعتوں کے دینی اور مذہبی گروہوں کے اور نون سٹیٹ ایکٹرز کے دباؤ میں رہا ہے لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے اگر اس کو کہا جائے کہ میاری صحافت کی زبان بلکل اس سینسشپ نے بند کر دی ہے یا اس دباؤ نے بند کر دی ہے تو وہ میرا خیال ہے غلط ہوگا میں اسے اتفاق نہیں کروں آجا ہمیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خود صحافی اتنے جانبدار ہو گئے ہیں کیداروں کو اور مالکان کو مجبورن انہیں روکنا پڑتا ہے آپ کی تجربے میں کیا واقعی ایسا ہے دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا صحافیوں کے جو پولٹیکل اپینینز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی صحافت پر نظر انداز ہوتے ہی رہے ہیں میں آلیہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو صحیح طرح سے جاننے کے لیے پرکنے کے لیے یہ جو بار بار لفظ سیلپ سینسشپ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس پر ذرا گوھر کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ سیلپ سینسشپ جو ہے یہ ہے کیا اور یہ کیوں ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کا جو پرائیوٹ سیکٹر کے اندر الیکٹرونک میڈیا ہے اس کو ابھی پیدا ہوئے ہوئے بیس سال سے کم عرصہ گزرہ ہے اس نے اپنے دور میں اس دور میں دو بنیادی طور پر سیاسی جماعتیں دیکھی ہیں ایک پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ چاہے وہ نواز لیگ ہو یا کاف لیگ ہو اب اس کو ایک تیسری بڑی سیاسی قوت کے ساتھ ری ایجسٹ کرنا پڑ رہا ہے اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ سمجھتا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت جو اب اقتدار میں آنے والی ہے اس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کے لیے اس کو کرنے چاہیے وہ اس دباؤ اور سینسشپ کے نام پر خود کر رہا ہے اس میں نہ تو ورکنگ جنرلسٹ کا کوئی رول ہے خاص اور نہ ہی اسی قسم کے سرکاری دباؤ کا ساری میں آپ کی بات کرتا ہوں میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہاں تک مالکان کا سوال ہے ان پر کس طرح کے پریشورز کس طرح کا دباؤ ہوتا ہے ایک تو وہ روایتی دباؤ ہیں جو کہ ہمیشہ سے رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ پریشور ماضی کی نسبت تھوڑا زیادہ اس لیے بھی ہے دیکھیں آلیا جہاں 20 لاکھ روپے میں ایک زمان میں اکبار نکل آتا تھا وہاں آج 20 کروڑ روپے چاہیے ایک ٹی وی چینل نکالنے کے لیے اور اس ٹی وی چینل کا انحصار ہے ایک پانچ ہزار کروڑ روپے کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے اوپر تو سٹیکس پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں تو مالکان کے اوپر بھی پریشر پہلے سے زیادہ ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالکان اپنے ذاتی تعلقات کو نئی قوتوں کے ساتھ نئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بہت دفعہ یہ سیلپ سینسرشپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس بہانے میں کہ ان پر باہر سے دباؤ آ رہا ہے میں یہاں تک کہوں گا ایلیا کہ اگر دس چیزیں سینسر ہوتی ہیں تو اس میں شاید ایک یا بڑی بات ہے دو میں واقعی دوائی آٹھ انہوں نے خود کی کراچی سے آمر احمد خان ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر اور ہمارے سوشل میڈیا صفات پر کیا کہا جا رہا ہے محمود اللہ ہی لکھتے ہیں زبان پر لگام تو تھوڑی ہونی ہی چاہیے آخر ملک کا مسئلہ ہے عبداللہ چکزی کا سوال ہے کہ میڈیا کو آزادی کب ملی ہے یہ تو کوئی آزادی نہیں کہ صرف ان حلقوں پر کھل کر بحث مباحثہ کیجئے جو اسٹابلشمنٹ مخالف ہوں اور علی رضا لکھتے ہیں جتنی صحافت پاکستان میں آزاد ہے اتنی پوری دنیا میں کسی ملک میں بھی نہیں دن رات جس کی مرضی پگڑی اچھا لو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ایران پر امریکی تجارتی اور مالی پابندیاں لاغو ہو گئی ہیں یہ پابندیاں سن 2015 میں ایران کے جوہری معاہدے کے بعد اٹھا لی گئیں تھیں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی اور ان کے بقول مشرق وستہ میں دہشتگردی کی حمایت ختم کر کے ان پابندیوں سے بچ سکتا ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے ان اقتماد کو ایران کی خلاف نفسیاتی تبل جنگ قرار دیا ہے جان سوپل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی مظاہر شاز و نادر ہی دیکھنے میں آئیں مگر ایران کی معاشی صورتحال پر بیچینی خاصی ہے جس میں مزید اضافہ کا خطشہ ہے کیونکہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے عوام کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں ایسے میں ایران کیا تھا صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے لگی لپٹی کے بغیر کہا کہ ایران صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرے اور اپنا بلسٹک میزائل اور جہوری پروگرام مکمل اور قابل تزدیق طور پر ختم کر دے کیونکہ بقول ان کے ایران کا جہوری مہائدہ ناقص ہے یہ مہائدہ صدر اوبامہ نے برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک کے ساتھ مل کر کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ایران دس برس کے لیے جہوری سرگرمیاں تر کر دے تو جواب میں اس پر آئیت پابندیاں اٹھا لی جائیں گی صدر ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ اس سے ایران کو نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوا ہے ان کے نئے اقدامات کو اسرائیل سراتا ہے میں صدر ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایران پر لگائی گئی پابندیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں یہ اسرائیل، امریکہ، خطے اور تمام عالم کے لیے اہم گھڑی ہے یہ اس عظم کا عیادہ ہے جس کا مقصد خطے میں ایرانی جہوریت کو روکنا اور اسے جہوری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھنا ہے یہ پابندیاں ایران میں گاڑیوں کی سنت، سونے اور نایاب دھاتوں میں تجارت اور ذرہ مبادلہ کی منڈی میں امریکی ڈالر خریدنے کی صلاحیت کو متاثر کریں گی اس سال نومبر میں پابندیاں بڑھا دی جائیں گی جس کا اثر ایرانی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی تیل کی سنت پر پڑے گا مگر تہران ماننے کو تیار نہیں مذاکرات اور سفارتکاری کو مسترد کرنے والے ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ ایرانی قوم کے خلاف ہے ایرانی مفادات کے خلاف ہے ایران سفارتکاری کے لیے آمادہ ہے بشرت یہ کہ یہ دیانتداری سے ہو ایرانی گلی کوچوں اور بازاروں میں ایرانی معیشت کو ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قدر میں کمی سے زبردست دھچکہ لگا ہے جس سے ملک میں بیچینی پیدا ہو گئی ہے امریکہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد حکومت تبدیل کرنا نہیں مگر اپنے اقدامات سے وہ ایرانی حکمرانوں کے خلاف عوامی غز و غزب میں اضافہ ضرور کر رہا ہے جان سوپل کی ریپورٹ بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا سعودی عرب اور کیانیڈا کے درمیان سفارتی کشید کی جاری سعودی ایر کی ٹورنٹو کے لیے تمام پروازیں بند اور ملے گا شیدی کمیونٹی کی ایک خاتون سے بھی جو پاکستان کی پہلی سیاہ فارم رکنے اسیمبلی ہوں گی بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی سعودی عرب اور کیانیڈا کے مابین سفارتی تنازہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے سعودی ایرلائنز نے ٹورنٹو کے لیے تمام پروازیں فلحال بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ساتھی سعودی حکومت کیانیڈا میں زیر تعلیم سعودی نوجوانوں کے بارے میں بھی جلد ہی فیصلہ کرنے والی ہے تاہم کیانیڈا نے کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرتا رہے گا تفصیل کے ساتھ خزن فرہیدر انسانی حقوق کی کارکن سمر بداوی کا شمار ان بہت سی خواتین میں ہوتا ہے جن کی سیکیورٹی کے بارے میں کیانیڈا نے تشبیش کا اظہار کیا تھا سمر جیسی اور بھی خواتین اور کارکنان کو سعودی حکام نے حالیہ دنوں میں حراست میں لیا ہے کیانیڈا کی وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے ایک ٹویٹ میں سمر اور ان جیسی دوسری خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا سعودی عرب کا اس پر رد عمل فوری اور شدید تھا سعودی عرب نے اسے اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کہا سعودی علائن نے ٹورونٹو کے لیے تمام پروازیں فلحال بند کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ کیانیڈا کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم اور وہاں تائینات سعودی سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا جا چکا ہے تاہم کیانیڈا نے جواب میں کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا کیانیڈا کا اس بارے میں موقف بدلہ نہیں ہے ہم پورے یقین کے ساتھ اس موقف پر قائم ہیں اور ہم مستقبل میں بھی انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کرتے رہیں گے سعودی عرب نے حال ہی میں خواتین کی ڈرائیونگ پر دہائیوں پرانی پابندی ختم کی ہے جو کہ قدامت پسند معاشرے میں اصلاحات کی پولیسی کا حصہ ہے لیکن ساتھ ہی حکومت نے ان کارکنوں پر ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جو ملک میں رائج مردوں کی سرپرستی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اس سفارتی تنازے اور سعودی عرب کے سخت موقف کے بعد ناکدین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیا سعودی عرب میں اصلاحات صرف دکھاوا ہیں اور اب کچھ دیگر خبروں پر ایک مختصر نظر اسریلی فوج کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے حماس کے دو شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے پہلے ان کی چوکی پر حملہ کیا حماس کے اسکری دھڑے نے تصدیق کی ہے کہ مرنے والے اس کے جنگجو احمد مرجان اور عبدالحفیظ الزہلاوی تھے جرمنی میں اپنے بچے کو ڈارک نیٹ پر فروخت کرنے والے جوڑے کو ساڑھے بارہ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اس جوڑے پر بچے کو سالوں تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی الزامات بھی ثابت ہوئے ہیں اس مقدمے پر جرمنی میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا امریکی چینسٹار سرینہ ویلمز نے کہا ہے کہ انہوں نے کیانیڈا میں جاری روجرز کپ سے دسبرداری کا اعلان اس لیے کیا کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں ہے تئیس بار گرانڈ سلام جیتنے والی سرینہ ویلمز نے بچے کی پیدائش کے بعد اس سال ٹینس میں واپسی کا اعلان کیا پاکستان کے حالیہ عام انتخابات میں ایسی برادری سے بھی ایک خاتون رکن تنزیلہ شیدی مخصوص نشستوں پر سندھ اسیمبلی پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہیں جس کا نمائندہ اس سے قبل کبھی کسی ایوان میں نہیں پہنچا تھا سماجی اور معاشی پسماندگی کا شکار اس کمیونٹی کی یہ خاتون کون ہے یہاں تک کیسے پہنچیں اور اپنی برادری کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں ماتلی بدین میں ریاض سہیل نے ان سے بات کی میرا نام تنزیلہ امی حبیبہ ہے اور ہماری بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہیں لیکن مین جو شیدی بنتی ہے جا ہے کوئی بلالی یا کمرانی کچھ بھی خود کو کہتا ہے لیکن فائنلی ہم سب کی کاسٹ جو بھی بلیک یہاں پہ موجود ہیں وہ سب شیدی کہلانا پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ شیدی ہیں میری ایڈیوکیشن ماسٹرز کمپیوٹر سائنس ہے یورپ میں غلام رکھنے پہ پابندی آگئی تھی اس کے بعد نزانیہ میں ایک منڈی قائم کی گئی اور وہاں سے جو بھی بلیک سے وہاں سے ان کو موف کیا جاتا تھا شپس کے طرح مختلف جگہوں پہ جس شیدی کمیونیٹی کو شاید میرے خیال ہے پہچان ہی پیپس پارٹی نے دی ہے بلاوال بھٹو صاحب نے دی ہے ہمارے شیدی کاؤنٹ نہیں ہوا کرتے تھے ہم کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی شیدی رہتے ہیں بلاوال صاحب نے میں تو یہ کہوں گی بلاوال صاحب نے امریکا کی طرح ہمیں ڈھونڈا جس طرح کولمس نے امریکا کو ڈھونڈا ہم وہ جو چند سکھوں کے عوض بکر آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو تو بدل لیا زمین نے ہمیں پیار بھی دے دیا لیکن کچھ خاص طبقے کی سوچ نہیں بدل سکی ہم بہت کوشش کے باوجود شیدی ہمارے لیے گالی بنتی جا رہی تھی جب میں نومینیٹ کیا چیرمن صاحب نے مجھے ایز ایم سی ماتلی کے لیے تب ایک مقصود سوچ کا یہ کہنا تھا یہ عورتیں جو کہ صرف برطن مانجنے کے لیے گھر کا جھارو دینے کے لیے ہیں یہ چیرپرسن بنیں گی ہمیں لیڈ کریں گی اور ہم ان کے پیچھے بیٹھیں گے it's impossible بیسکلی اب ہمیں شیدی کا جا رہا ہے لیکن ہم کیا ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بابا نے رسرچ کی تھی جس میں انہوں نے ملب یہ پتا چلا کہ ہم لوگ تنزانیا سے آئے ہیں پھر انہوں نے ملے کچھ تنزانین لوگوں سے اور پھر میری سیسٹر کی شادی تنزانیا میں کی گئی کی پونزا فیملی میں میری دوسری سیسٹر کی شادی گھانا میں یہ سرپاؤنگ ان کا ٹرائب ہے گھانا ہے آفریکان ہے شیدی ورڈ جو ملب ہمیں اس وقت کہا جاتا تھا جب میں ہماری انسلٹ کرنی ہو میں یہ چاہتی ہوں میری یہ ڈریم ہے کہ جب شیدی کہ کے پکارا جائے تو وہ رسپیکٹ ہو کل جو میری نیکس جنریشن آئے تو ان چار بچوں میں بیٹھے ہوئے جب کسی بچے کو شیدی کہ کے بلائیا جائے تو وہ رسپیکٹ فیل کرے اگر آپ چاہیں تو متصور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا کل پھر حاضر ہوں گے آلیا نازکی کو اب اجازت دیجئے موسیقی